یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گروہ میں دو بڑی موویز ریلیز ہوئی ہیں ایک تھی کیری اونجٹا تھری مووی اور دوسری تھی ستھہ اپنے بھی ایک اتھا مووی آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے نو دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے آج دسمہ دن چل رہا ہے یہ دونوں مووی بہت اچھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہیں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجٹ میں بننے والی موویز بھی تنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیری اونجٹا تھری مووی نے پہلے نو دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائڈ میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے دسمہ دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ستھیا پریم کی کتھا مووی نے پہلے نو دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائڈ میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی دسمہ دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اور ان دونوں موویز کا بجٹ کیا تھا اور یہ دونوں موویز باکس اسکلیکشن پر ہٹ سابت ہی ہیں فلوپ تو ویڈیو آکے تضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینا ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر بات کرے کے لیے انجیٹا تھری مووی کی تو اس میں میں گپی گریول اینڈ سونم باجویل لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا دس کرو اور اس مووی کو آٹھ سو پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا یہ پنجابی انڈسٹری کی نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکسز کلیکشن کی حتیٰ کہ اس مووی کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا اور پاکستان میں اس مووی نے پہلے چار دن میں سات کروڑ پچیس لاک کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کی پہلے دن کی باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے دن میں انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاک کی نٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں ورڈ وائٹ 10 کروڑ 72 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے چار دنوں میں ورڈ وائٹ 46 کروڑ 56 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس کے نومے دن کی باکسز کلیکشن کی تو کیری انجٹر 3 مووی نے اپنے نومے دن 1 کروڑ 60 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے نو دنوں میں انڈیا سے انتیس کروڑ پہ انتالیس لاکھ کی باکس اسکلیکشن کر لی دی اس طرح اس مووی نے پہلے نو دنوں میں وارڈ وائٹ ستر کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لی دی اس مووی کا بجٹ تھا دس کروڑ اس مووی نے پہلے نو دنوں میں وارڈ وائٹ ستر کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لی تھی اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کرے اس مووی کے دسویں دن کی باکسز کلیکشن کی تو یہ مووی آج اپنے دسویں دن لگ بگ دو کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کرے ستھیا پریم کی کتھا مووی کی باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی کتھا مووی میں کارتے کارا ان کیارا ایڈوانی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا پچپن کروڑ اگر بات کر اس موی کی باکسز کلیکشن کی تو اس موی نے پہلے دن انڈیا سے 9 کروڑ 25 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس موی نے پہلے دن میں وارڈ وائٹ 12 کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح یہ موی باکسز کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کرتی گئی اگر بات کر اس موی کی پہلے 6 دنوں کی انڈیا وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی قطعہ موینے پہلے چھ دنوں میں انڈیا سے چھلیس کروڑ نوے لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موینے پہلے چھ دنوں میں وارڈ وارڈ اٹھارٹ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بعد کا اس کے نومے دن کی باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی قطعہ موینے پہلے نومے دن دو کروڑ ستر لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے نو دنوں میں انڈیا سے پچپن کروڑ اکانوے لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے نو دنوں میں گروس سے سکسٹی سکس کروڑ ستر لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے نو دنوں میں آور سیز سے بارہ کروڑ بیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس کو پہلے نو دنوں کی وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی ہے یہ بھی مووی باکس اسکلیکشن پر سپر ہٹ ثابت ہو چکی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہے ان دنوں موویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں